اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام کچھ ایسے لوگ جو غریب ہونے کی وجہ سے غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے اور ان کے دل مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم قربانی نہیں کر سکتے اور ہم اتنے بڑا ثواب کیسے پا سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی ایسا غریب انسان جو قربانی کرنے پر قادر نہیں ہے قربانی کرنے پر طاقت قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ انسان بینہ قربانی کیے قربانی کا ثواب کیسے پا سکتا ہے کیونکہ قربانی تو ان لوگوں پر واجب ہے جو کہ صاحب نصاب ہیں اور صاحب نصاب کے لئے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے ساڑھے ساتھ تولہ سونہ یا اس کی مقدار روپیہ پیسہ ضروریات کے سامان کے علاوہ ہو ٹھیک ہے جو زکاة ہوتی ہے وہ بھی اسی پر ہے یعنی کہ وہ بھی اس کی بھی مقدار یہی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہے ساڑھے ساتھ تولہ سونا لیکن اس کے لئے ضروری ہے زکاة فرض ہونے کے لئے ضروری یہ ہے کہ اس مال پر یا سونے چاندی پر پوری سال کا گزرنا جبکہ قربانی میں جو انسان صاحب نصاب ہوگا اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جب وہ قربانی قرار آئے اس وقت اس کے پاس اتنا روپیہ دولت پیسہ ہونا کہ وہ صاحب نصاب ہو رہا ہو تو بہرحال وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو کیا کام کرنا چاہیے دیکھئے آقا علیہ السلام کی جو احادیث ہے نا تو اس میں مین کتاب ہیں سیاستہ ان سیاستہ میں جو بخاری شریف سب سے زیادہ مین مانی جاتی ہے اور اس کی سب سے پہلی جو حدیث ہے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی بہت ساری ایسی قربانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے جو کہ دکھاوے کے لئے کی جائیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ دیکھو جو تم قربانی کرتے ہو لحوموہا ولا دماؤوہا ولیکن ینا لہت تقوی منکم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ کے پاس تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تمہاری جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے تو قربانی فوقیت میں جو لوگ کراتے ہیں انہیں اس سے باز رہنا چاہیے بھائی فوقیت میں قربانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لئے قربانی کریں یہ نہ سوچیں کہ وہ انسان اگر بیس ہزار کا بکرہ لے کے آیا تو میں پچیز ہزار کا لے کے ہوں گا یہ قربانی پھر دکھاوے کے لئے ہو جائے گی اور دکھاوے کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوہ شرک کے برابر ہے اگر کسی انسان نے کسی کو دکھانے کے لئے نماز بھی پڑھی نا تو حقیل اسلام نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا دکھاوے کا روزہ نماز اور صدقہ یہ سب شرک میں شمارے تو انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے اب غریب آدمی اگر اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے اور یہ سچا ارادہ ہے کہ ہاں اگر اللہ تعالی ہمارے ہمیں پیسہ دیتا تو ہم بھی قربانی کرتے تو اس کو اس کی نیت پہ اللہ تعالی سواب عطا فرمائے گا مثلا اگر کوئی انسان رات میں سویا اور اس نے اس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ ہم صبح پڑھیں گے تاجد کی نماز ٹھیک ہے اور وہ تاجد میں نہیں اٹھ سکا تاجد میں اس کے آنکھ نہیں کھلی لیکن اس کا ارادہ سونے سے پہلے پکا تھا کہ ہمیں صبح تاجد پڑھوائیں لیکن نہیں اٹھ سکا تو پھر اس کو تاجد کا سواب ملے گا بغیر نماز پڑھیں ملے گا کیوں کیونکہ اس کی نیت تھی کہ ہم تاجد کے نماز پڑھیں گے آقا علیہ السلام کی جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ نیکی نہ کر سکا تو اس پر اللہ تعالی اس کو سواب عطا فرمائے گا لیکن اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی نہیں کی تو اللہ تعالی اس کو گناہ نہیں دے گا سزا کا مستحق بندہ نہیں ہوگا یعنی کتنا بڑا اللہ کا جرع عام ہے امت محمدیہ پر کہ نیکی کے ارادے پر اللہ تعالی سواب عطا فرماتا ہے جبکہ گناہ کے ارادے پر اللہ تعالی فوراں ارادے پر گناہ نیت پر گناہ نہیں دیتا ہے برائی کے ارادے پر اللہ عذاب سزا نہیں دیتا ہے گناہ نہیں لکھتا ہے بلکہ جب تک جب بندہ گناہ کر لیتا ہے جب اس کے بعد اس کا گناہ نام اعمال میں لکھا جاتا ہے تو جو لوگ قربانی نہیں کرا سکتے ان کو دل کے اندر یہ خیال کرنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو ہمیں دے گا تو ضرور ہم قربانی کرائیں گے اور جتنا ہو سکے وہ اپنے سے نچلے درجے والوں کو تھوڑا صدقہ کر دیں خیرات کر دیں اور ضروری سمجھ کے نہیں کہ وہ قربانی ہے اس لیے کر رہے ہیں وہی نورمل جیسے انسان پوری سال صدقہ کر سکتا ہے اسی طرح سے صدقہ کر دیں کہ اے اللہ جتنا ہمارے پاس تھا ہم نے تیری راہ میں خرچ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ان قربانی کرنے والوں کے برابر عجر و انعام اتا فرمائے گا صرف اس کی نیت پر اللہ تعالی اس کو ثواب اتا فرمائے گا تو ہم لوگوں کو نیت دل کیا جو نیت ہے ارادہ ہے اس کو بہتر رکھنا چاہیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری شکلوں صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالی فرما رہا تمہیں اچھا وہ ہے جو تقوے میں زیادہ ہے اور تقوی جو آتا ہے وہ اللہ کے خوف سے آتا ہے دل کے اندر دل سے تقوی پیدا ہوتا ہے آپ کتنا بھی بنانے کی کوشش کر لینا اپنی وضاقتہ اس سے آپ کے دل کے اندر تقوی نہیں آسکتا تقوی جو آئے گا وہ دل سے ہی آئے گا اور وہ جب آئے گا جب آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو یہ اللہ نے فرمایا نا تو رب سے ڈرنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نماز روزہ قرآن زکاة کرنے لگیں بلکہ آپ ہر پل اللہ کے خوف کو دل کے اندر رکھیں آپ گھر میں رہے تو بھی اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر ہو آپ مارکیٹ میں جائیں تو بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے آپ سفر میں ہو تو بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے ہر پل اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے اور خوف کیا؟ خوف یہ کہ اللہ نے منع کیا ہے تو مسکنہ فرمانی نہیں کریں گے اگر ہم کریں گے تو اللہ قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں جانم میں ڈال دیں تو اس لیے احکم الحاکمین کا حکم سمجھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور ہمیں خیر کی نیت رکھنا چاہیے اچھائی کی نیت دل کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری اچھی نیت پر اللہ تعالیٰ ہمیں عجر و ثواب عطا فرمائے اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ بیٹرین فیصلے ہماری نیتوں پر فرمائے تو یہ انسان کا ارادہ ہو